موسیقی یسوسی کے زندہ اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب اسلام کی ہو خدا ان میں آج ہم شکر ازاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی مکہ بخشا ہے کہ ہم خدا کے حضور زندگی بخش کلام کو آپ تک بنچا سکیں یہ گرشیس ٹی وی نیٹورک کی طرف سے یہ خدا کے کلام کو ہم آپ تک بنچا رہے ہیں اور گرشیس ٹی وی اور تمام دو برکر ہیں ان کی سبب سے یہ سارا کام ہو رہا ہے میں ان سب کا شکردار ہوں اور آج ہم گناہ کے بارے میں سکھیں گے کلام خدا میں سے پہلا کرنٹھیوں یار و باب اور اس کی اکتیسویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں اس کی چونکی سہت تک تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو سزا نہ پائیں گے لیکن خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں پس اے میرے بھائیو جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو اگر کوئی بھوکھا ہو تو اپنے گھر میں کھانے کھانے کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو اور باقی باتوں کو میں آ کر دروس کروں گا خدا ہم کے کلامی مقدس میں سے پڑے اور سن جانے پر خدا ہم کی برکت ہو اور خدا ہم کا بندہ پالوس رسول یہ کرنٹس کی کلیسیا کو پہلے خط میں بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ کو جانچنا اپنے آپ کو پرخنا کہ ہم کس سیمت پر جا رہے ہیں گناہ کی طرف جا رہے ہیں یا نیکی کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس بارے میں ایک خدا ہم کے کلام میں خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرتا ہے لیکن خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ سزا نہ پائیں یعنی کہ جب ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں پرختے ہیں تو پھر ہم گناہ کاری نہیں سکتے لیکن بعض دفعہ اکثر طور پر انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر دیتا ہے اس لیے کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ قدم قدم پر خدا کرتا ہے اور ہمارا خدا رہیم ہے اور وہ رہن کرتا ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ لیکن خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ سزا نہ پائیں یعنی کہ جس طرح دنیا کے لوگ دنیا والے لوگ سزا پاتے ہیں دنیا والے لوگ جو ہیں وہ خدا سے الگ ہو کر اور وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں لیکن خدا اپنے لوگوں کو اپنے برگزیتوں کو جو اس کے حضور جھکتے ہیں جو اس کے حضور اپنی خطووں کا بھی قرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کو بھی مانتے ہیں لیکن خدا ان کو سزا دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے دیکھو سزا جو ہے یہ ہر ان کے لیے ہے خواہ کوئی چھوٹا ہے خواہ کوئی پڑا ہے کوئی بھی خاتمین ہے خدا بغیر سزا کی نہیں چھوٹا کلام خدا بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا مجرم کو ہر بز بری نہیں کرتا تو اس لیے کلام خدا میں لکھا ہوا ہے لیکن خدا والہ ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ سزا نہ پائیں جس طرح دنیا پاتی ہے اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ شریع پر جو شرارت کرنے والا شخص ہے اس پر سزا قیم رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس شرارت میں اس گناہ کے سباب سے وہ قیم رہتا ہے اور اس پر شرارت مٹتی نہیں ہے اور وہ آدھی عمر میں اپنی ذنی بھی ختم کر رہتا ہے اس لیے خدا اپنی لوگوں کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے اور کلام خدا میں اکثر طور پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا گناہ گار کو سزا ضرور دیتا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے نوحہ کی کتاب ہے تیسرا بات اور اس کی انتالیسی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہے انسان جیتے جی خدا کے ذور شکایت کرتا ہے میں تو خدا کے کلام کو بیان کرتا ہوں میں تو خدا کے ذور جھکتا ہوں لیکن سزا کیوں مجھے مل رہی ہے اس لیے مل رہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے کلام خدا میں لکھا ہوا ہے پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہے گناہ کی سزا انسان کو ملتی ہے خواہ اس کو بڑا بے میں ملے خواہ اس کو جوانی میں ملے خواہ اس کو بچپن میں ہی ملتی ہے انسان کی خطا جو ہے اس پر قیم رہتی اور کلام خدا میں سلیمان اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے اٹھائیسویں باپ کی تینویں چودین عید میں چودین عید میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاد نہ ہوگا اور جو کوئی اس کا اقرار کر کے اس کو تر کرتا ہے اس پر سزا نہیں ہے بلکہ اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے یعنی کہ ترک کر دینا اسے دور ہو جانا اسے چھکارہ حاصل کر لینا اور اس سے کنارہ کر لینا یہ ہے ترک کرنا اس کے الارکی اختیار کر لینا اور جب ہم اپنے گناہوں سے الارکی اختیار کرتے ہیں تو یقین انطور پر ہمرا خدا ہم پر اپنے کمی ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ سزا نہیں دیتا ہے جس طرح دنیا کو سزا ملتی ہے اس لیے کہ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پھر خدا اپنے کلام کو جو خدا کا کلام امی اہم کلام ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے خدا اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر ایان کرتا ہے اور کلام خدا میں زبور چار اور اس کی تیسری اور چوتھی ایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا میں خدا کا بندہ دعو زبور چار میں واضح طور پر بیان کرتا ہے زبور چار اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے جان رکھو کہ خدا انہیں دینداروں کو اپنے لئے اللہ کر رکھا ہے جو خدا کے حضور دیندار ہیں ایماندار ہیں راستباز ہیں ان کو خدا نے اللہ کا رکھا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہو چکا جتنوں نے مسیح یسو کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے اور جتنوں نے خدا یسو مسیح کے خون کو اور اس کی سلیب کو پیمال کیا اور وہ گناہ میں مقتلا ہیں اور ہمیشہ تک مقتلا رہیں گے اور ان پر سزا کا حکم ہو چکا اور کلام خدا میں ہم زبور 103 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ دعود بیان کرتا ہے زبور 103 میں کہ گناہ گار شفا پاسکتا ہے اور وہ پاتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کی استعمال کرتا ہے دامے سے زبور 103 اور اس کی تیسری آیات میں لکھا ہوا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے ہمارا خدا جب ہم اس کے حضور جھکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخش دیتا ہے اور وہ تیری جان کو ہلاق سے بچاتا ہے ہمارا ہمارا ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور وہ ہمیں ہر روز ایک نئے سورج کے ساتھ اٹھا کڑا کرتا ہے اور جس میں کلامِ خدا میں ہم پاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر روز ہمیں اپنے جلال کی استعمال کرنے کے لیے اٹھا کڑا کرتا ہے اور کلامِ خدا میں زبور کی کتاب میں سے اور زبور بانوے میں لکھا ہوا ہے کیا ہی بڑا ہے خدا میں کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مداثرہ کرنا اے حق تعالیٰ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفداری کا اعلان کرنا خدا میں آپ سب کے ساتھ ہو خدا میں آج کے کلام کے صداح سے برک کر دیں آمین